بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ڈیمی لسٹنگ کرتے ہیں تو لسٹنگ کرنے سے پہلے میں اس کا جو اسن ہے وہ کوپی کرتا ہوں یہاں پر میں نے آنا ہے اکاؤنٹ پہ کیٹلاگ پہ کلک کریں اس کے بعد ایڈا پروڈک پہ کلک کریں یہاں پر ہم نے اسن کو پٹ کرنا ہوگا کنڈیشن نیو کریں اور سیل دس پروڈک اب اس کو ہم نے آلڈی انگیٹ کیا ہے تو اس وجہ سے سیل دس پروڈک آ رہا ہے یہ پروڈک گیٹڈ ہے تو اگر پراپر ڈسٹیبوٹر سے اپنے انوائس لینا ہوگا تو ایزیلی انگیٹ کر سکتا ہے تو اگر آپ کو اتنٹک ڈسٹیبوٹر کا پروڈک چاہیے یا انوائس چاہیے تو آپ ہمارے ٹیم سے رابطہ کر بھی سکتے ہو نیچے ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہیں یہاں پر ہم نے اس کو لسٹ کر دیا سب سے پہلے اس کی او میں ہم کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے میں ہی ایسن یہاں پر پوٹ کر سکتا ہوں آپ یہاں پر کوئی بھی نام لکھ سکتے ہو کوانٹیٹی کتنے ہونے چاہیے لیٹس اپوز میں لکھتا ہوں ہنڈرڈ کوانٹی ہے میرے پاس پرائز کتنے ہونے چاہیے لیٹس اپوز اس کا پرائز یہاں پر ہے فورٹی نائن درہم میں لکھتا ہوں فیفٹی فائب لکھتا ہوں اگر جب یہ لائف ہو جائے تو پرائز کو آپ اپڈون کر سکتے ہو کنڈیشن نیو اور جب آپ ایپ بی ایم کرتے ہو تو آپ اس پہ کلک کرو گے اور جب آپ ایپ بی ایم کرتے ہو تو آپ ایمیزون ویل شپ انٹوائیٹ کسٹمر سروس اس پہ کلک کرو جیسے آپ اس پہ کلک کرو گے اس کے بعد سیف این فینش پہ کلک کرو تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد دو تین منٹ تک ویٹ کرنا ہوگا آپ نے اور پھر جیسی آپ یہاں پر آ جاؤگے واپس آپ نے ڈیش بورٹ پہ آنا ہوگا جیسی آپ آوگے یہاں پر انوینٹری جیسی آپ کلک کرو گے تو یہ جو پروڈک ہے وہاں پر لسٹ ہو چکا ہوگا جیسی میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس یہاں پر پروڈک شو ہو جائے گا چونکہ آر لڈی میں اس کو لسٹ کر چکا ہوں تو میں نے یہاں پر سیف این فینش پہ کلک نہیں کیا تو جیسی میں کلک کروں گا تو یہاں پر مجھے شو ہو جائے گا چونکہ یہ آل لڈی ایمیزون کی ویر ہاؤس میں پڑھا ہے تو اس وجہ سے یہ ایکٹیو شو ہو رہا ہے سمجھ میری بات لیکن آپ کے پاس ہی ایکٹیو شو ہو جائے گا یہاں پر ایکٹیو شو ہوگا پھر بھی آپ شپمنٹ پر انکریئٹ کر سکتے ہوں تو لیٹس سپوز اب میں اس کا شپمنٹ پر انکریئٹ کرنا چاہتا ہوں یہ بلکل سیم پروڈک ہے یہ والا یہاں پر میں جاؤں گا ایرو پر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد سنڈ انوینٹری پر کلک کروں گا اب یہاں پر دو تین چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ سمجھنا ہوگا ٹھیک ہے نا اوکے اس کو میرے فریش کرتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگوں نے ایڈریس کو لکھنا ہوگا ایڈریس ابھی آپ نے کون سا لکھنا ہوگا اس میں پی لوگ زیادہ لوگ نہیں سمجھتی جہاں سے آپ کی انوینٹری ایمیزون ویر ہاؤس شپ ہو رہی ہوتی ہے نا آپ نے وہی ایڈریس ڈالنا ہوگا فار ایگزیمپل سپلائر خود کہتا ہے میں ایمیزون شپ کرتا ہوں تو یہاں پر سپلائر کے ایڈریس لکھنا ہوگا اگر سپلائر کہتا ہے میں نہیں کرتا تو پھر آپ ظاہری بات ہے پریپ سنٹر سنٹر ہوگی تو پھر جب پریپ سنٹر سے شپ ہوگا ایمیزون تو یہاں پر آپ نے پھر پریپ سنٹر کا ایڈریس ڈالنا ہوگا یعنی جہاں سے آپ کی انوینٹری شپ ہوگی ایمیزون آپ نے وہاں ایڈریس آپ نے ڈالنا ہوگا سمجھ میری بات تو یہاں پر میرے پاس دیکھو پریپ کا ایڈریس ہے تو میں نے پریپ کا ایڈریس یہاں پر ڈالا ہے آل لڑی تو اگر آپ اس کو چینج بھی کرنا چاہتے ہونا تو شپ رام ان ایڈریس پر کلک کرو یہاں پر آپ نے اپنے رس ایڈ کر سکتے ہو یہ فرس ٹپ ہے سکنڈ سٹپ میں آپ نے یہاں پر ڈائمینشن ڈالنا ہوگا تو یہاں پر جیسے آپ آوگے create new case pack پر کلک کرو یہاں پر آپ نے ڈائمینشن ڈالنا ہوگا ڈائمینشن کہاں سے ہوگا ڈائمینشن آپ کو سپلائر دے گا اگر سپلائر خود شپ کر آئے اگر سپلائر نہیں کر رہا تو یہ ڈائمینشن آپ کو پر پرپ والا دے گا ٹھیک ہے نا آپ سمپلی پرپ والے کو بولو وہ خود پر چیزیں سمجھتا ہے اس کو بولو کہ بھئی مجھے ڈائمینشن سن کرو تو یہ ساری چیزیں آپ کو پرپ والا ہی دے گا ٹھیک ہے no problem template name آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہو میں یہی اسنیا پر put کرتا ہوں اس کے ساتھ one لکھتا ہوں اچھا unit per box ایک box میں کتنی unit سے میں total hundred units سے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ چلو چار box ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پرپ والا بتائے گا چار box ہے ائر box میں پچیس میں لکھیں تو میں آپ پر پچیس لکھتا ہوں اور ایک ہر ایک box کا سیم ڈائمینشن ہوگا تو میں آپ پر لکھتا ہوں دس let's suppose یہ میں just ایک ڈیمو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو پرپ والا ہی دے گا تو یہ میں اپنے آپ سے ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے نا label کون کرے گا اگر آپ نے amazon سے کروانا ہوگا تو پھر amazon آپ سے دو درہم چارج کرے گا پہلے چارج نہیں کر رہا تھا لیکن ابھی وہ چارج کر رہا ہے تو میں زائری باتیں سیلر پہ کلک کروں گا no prep need ہے and save پہ کلک کرو اچھا کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ والا template name شو ہو جائے گا اگر نہیں شو ہو رہا تو پھر اس کو refresh کریں اور واپس آجے تو شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں دیکھو اس کو edit کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا تو پچیس unit per box total box کتنے ہیں چار box ہے تو یہاں پر ہنڈرٹ units شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو expiry date ہے نا کم از کم ایک سال کا ڈال دو ٹھیک ہے اپنے آپ سے ڈالو no problem چلو میں نے اپریل کر دیا اور ready to sin سب سے پہلے یہاں پر label کو download کرنا ہوگا دیکھو print sq label sq label کو آپ item label بھی کہہ سکتے ہو یہ 100 labels ہم generate کریں گے اور جو prep والا ہے یا supplier ہے اس کو ہم sin کریں گے جو یہ label paste کرے گا اچھا جیسی ہم click کریں گے تو یہاں پر ہم نے لکھنا ہوگا 100 labels ٹھیک ہے اور print پہ click کرو اچھا print پہ click کرنے کے بعد یہ والی labels آپ نے sin کرنے ہے دیکھو یہ download ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو send کرنا ہوگا whatsapp کی تھو یا email کی تھو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے confirm and continue پہ click کرو اب یہاں پر سارا ماجرہ شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ USA میں اور UAE میں کیا ریفرنس ہے تو USA میں بھی آج کل بہت issues آ رہے ہیں تو اس پہ بھی انشاءاللہ کل یا پرسوں میں ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے لیکن UAE market کا جو options ہیں اس کو آپ سمجھیں اب یہاں پر دیکھو SPD ہے ٹھیک ہے اور LTL ہے اگر آپ کے parcel کم ہے یعنی کم units ہے ٹھیک ہے تو آپ اس پہ کلک کرو اگر بہت زیادہ پیلیٹس ہے یا آپ پیلیٹ ہے تو آپ اس پہ کلک کرو ٹھیک ہے تو ہم اس پہ کلک کریں گے اچھا آپ اس چیز کو سمجھ لیں زیادہ تر جگہوں پر جو ہے Amazon partner courier کا option نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ ایمیزون یوی مارکیٹ ایک چوٹی مارکیٹ ہے تو ہر جگہ پر جو ہے ایمیزون کا جو partner courier ہے وہ available نہیں ٹھیک ہے اچھا تو ATS مطلب ایمیزون transportation system ٹھیک ہے یہاں پر ابھی available ہے تو یہاں پر بہت زیادہ ہیڈک کم ہو جاتا ہے کون سا ہیڈک ہوتا ہے ابھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا اب فار اگزیمپل یہ ATS والا option شون ہوتا ایمیزون courier partner ٹھیک ہے شون ہوتا تو پھر ظاہری بات ہے آپ نے اس کو خود ship کرنا ہوگا ایمیزون کی warehouse میں یعنی جو پرپ والا ہے وہ ship کرے گا تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پھر اپنے appointment لینا ہوگا اس appointment پرپ ہے وہاں پر آئے گا اور خود اس کو ship کرے گا تو اس میں appointment کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر یہ نہیں ہوتا آپ اس کو ship کرتے ہو ٹھیک ہے کہ اس کو میں خود ship کرتا ہوں تو یہ درہم ہے آپ سے چار نہیں کریں گے تو یہ پرپ والا خود ship کرے تو زیادہ ہیڈک پھر نہیں ہوتا ٹھیک اچھا تو میں ابھی آپ لوگ کو سمجھانے کیلئے اس پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آجائے کہ appointment کس طرح دیا جاتا ہے تو آپ اس پر کلک کرو تو appointment کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایٹی ایس پہ کلک کرتا ہوں کہ چلو میرا جو inventory ہے na amazon partner courier والا ہے اس کو یہ لوگ اٹھائیں گے تو یہ آپ کو بتائیں کہ ship from یہ لے کے جائے گا ٹی ایک سنٹر سے inventory اٹھا کے amazon کے warehouse اس کے لے کے چلے جائے اچھا آپ اس کے بعد simply ایک اور option ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہوگا تاک کہ آپ کو سمجھ آجائے آپ دیکھو اس کو سمجھ لو زیادہ لوگ آپ نہیں سمجھتے پوری information آپ ریٹ کرنا ہوگا اس کے بعد یہ لیابل آپ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے بھی کہ آپ پر کچھ مسنگ ہے پک اپ کنٹک یہاں پر آپ نے کنٹک بھی ڈالنا ہوگا سمجھ میری بات یہ میں کچھ نمبر ڈالا ہے یہاں پر آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی کنٹک ہو کیونکہ یہ لوگ جب آئیں کنٹک کر سکتے آپ کو کنٹک کر سکتے آپ کو ایمیل کر گی یہاں پر آپ نے وہ نمبر ڈالنا ہوگا جو کنٹک کر سکتے ایمیزون کا کوریر ہے وہ کنٹک کر سکتے آپ کے پر سکتے تو آپ پر ڈالنا ہوگا میرے پاس رینڈم سا پڑا ہے تو میں اس کو سیلک کرتا ہوں سیلک کرنے کے بعد کیا ہوگا بک کارگو پک اپ ڈیٹ این ٹائم اس پہ کلک کرو آپ دیکھو یہ آپ کو خود بتا رہے کب اویلیبل ہوں ہے آپ دیکھو اویلیبل پوائنٹ کون سے ہے پچیس آویلیبل ہے آج کون سی ڈیٹ ہے آج 23 ہے تو پچیس پہ کلک کرو ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسپ چارجز ان کنفرم تو کیا ہوگا یہ جو اپوائنمنٹ ہے نا ایمیزون کا جو پارنر کوریر ہے وہ لے چکا ہے ابھی ہمیں اور جو ہے اپوائنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بس یہ ہو گیا اس کے بعد اپنے پرنٹ کرنا ہوگا اس کو ٹھیک ہے پرنٹ کرنے کے بعد کوئی باکس لیبل ہے کتنی باکس لیبل ہے چار ایک دو تین چار ٹھیک ہے ہمارے چار باکس تھی پچیس پچیس کے چار باکس تھی تو ٹوٹل ہنڈر ٹی نوٹ سوڑ ہے ٹھیک پرنٹ ہو ٹھیک یہاں پر جب ہم امیزون کی شپ ان پین کرتے ہے تو یہاں پر باکس چیزیں ہی ہتم ہوگئے بس ہم نے باکس لیبل بھی دون لوڈ کر دیا اور جو آئیٹم لیبل ہے اس کو بھی ڈون لوڈ کر دیا دونوں کو ہم سند کر دیں گے جو پرپ والا ہے وہ جانے اس کا کام جانے بس ابھی اس میں اور کمارا کوئی کام نہیں ہے امیزون کا پارنر کوریر آئے گا اس امیزون پک کرے گا اور شپ کرے گا ابھی دوسرا جو آپشن ہے وہ بھی میں کو سمجھاتا ہوں زیادہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے تو اس کو بھی سمجھ دیتا کہ آپ کو چیز اور بھی کلیر ہو جائے اپلیٹ سپوز میں کرتا ہوں کہ یہ جو آپشن ہے میں چاہتا ہوں کہ امیزون سے نہیں کرتا امیزون ہے ہی نہیں میں چاہتا ہوں کہ پر پالا خود اس کو شپ کر ٹھیک ہے اب یہ پر میں اس کو کلک کرتا ہوں اس کو ہیر ہو نہیں رہا اگین میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اوکی اب یہ پر جو ہے اس پر میں کلک کر وں تو تو کلک نہیں ہو رہا میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ میں اس کا شپ منٹ کر کر وں چلو میں دوبارہ کرتا آپ لوگ کے لئے یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو میں cancel کرتا ہوں تو امیزون کوریئر کی تو اپنے شپ منٹ کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں میں نے دوبارہ آپ دیکھ ہو ٹھیک ہے نا سن انوینٹری پہ دوبارہ کلک کرو بلکل سیم پروسس ہے لیکن توڑی سی تکنکلیٹی ہے وہ توڑا سمجھ لے کائنڈی اچھا باقی وہی سیم پروسس ہے ٹھیک ہے پچیز باکس وہی چار میں یہا پر اگین لکھتا ہوں ایڈریس بھی سیم ڈالتا ہوں اچھا دوبارہ پھر کرنا ہوگا میں وہی دوبارہ یہاں پر لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اپنے ریفریش کرنا ہوگا تو واپس آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ دونوالے گلک ہے اس وجہ سے ٹائم بھی لے رہا ہے اچھا ٹھیک ہوگیا ریڈی کرو اس کو اس کیو لیبل ڈونلوڈ کرو ہی سیم طریقے سے کنفرم کرو اس کو ٹھیک ہے کنفرم کرنے کے بعد ابھی میں اس کو نہیں کرتا میں چاہتا ہوں کہ یہ پرپ پالا خود کرے کروں گا اب دیکھو امیزون ہم سے ایک روپیہ بھی چارج نہیں کر ٹھیک ہے وہ ہی سیم چیزے ہیں سیم ایڈریس وغیرہ آئیٹ اچھا اب یہاں پر لکھو کب اس کو شپ کریں گے ہم یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو 23 24 25 کوئی بھی کر سکتے میں 24 کرتا ٹھیک ہے accept charge then confirm یہاں آپ کوئی بھی ڈال لوں ٹھیک ہے بیگاز جہاں پر appointment میں جو ڈیٹ آپ نے ڈال ہوگا وہ ہی آپ نے یاد رکھنا ہوگا اس کے بعد دیکھو direct آپ اس کو print کرو گے ٹھیک ہے نا یہاں پر اور کوئی technicality نہیں ہے یہ سے آپ اس کو کرو گے چار مختلف جو box labor ہیں وہ آگئے بس آپ نے اس کو ship email کرنا ہو گیا ورس اپ کی طرح آپ نے اس کو send کر نہ ہوگا باقی وہ لوگ جائیں اس کا کام وہ خود جانتے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے تو یہاں پر تو ہتم ہو گیا بات اب یہاں پر enter to proceed tracking کیونکہ جس courier سے یہ trip والا ship کرے گا تو tracking بھی دے گا تو tracking آپ کو trip والا send کر دے گا تو آپ نے tracking number ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے tracking کے بعد آپ نے یہاں پر appointment لینا ہو سمجھ میری بات تو میں پر پندرہ minute ویٹ کرتا ہوں اس کے بعد appointment کس طرح لینا ہوگا وہ بھی آپ کو سمجھ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو چیز کو سمجھ لیں میں یہاں پر ویٹ کرتا ہوں اس کو میں stop کرتا ہوں پندرہ minute کے بعد جب جیسی آوگے نا یہاں پر آپ نے click کرنا ہوگا inventory پہ ٹھیک ہے and manage a b a shipment پہ click کرو اوکے آپ یہاں پر ہم نے appointment لینا ہوگا right appointment appointment پہ click کریں book a new appointment اب یہاں پر کون سا fulfillment center ہے یہاں پر آپ دیکھ لو dxb 5 پہ کون سا shipment تھا 100 units تھے 4 boxes ٹھیک ہے اس کے بعد check appointment availability دیکھو کہ کب availability ہے appointment کی یہاں پر ہمیں time دے دے گا یہ جو green ہے نا یہ available slot ہے اور جو brown ہے نا یہ available ہے لیکن یہ feeling up fast ہے جلدی ہو رہا ہے جلدی سے جلدی اس کو آپ کر لے جو black ہے نا یہ already full ہے آج ہے 23 تو دیکھ لو کہ کب تک ہم لے سکتے ہیں تو یہ کہ رہا ہے کہ 28 تک ہے 29 تک ہے پھر 30 اور ایک جو ہے فل ہے پھر دو ہے تین ہے اس تا آپ کر سکتے ہو لیکن میں 28 پہ ہی کلک کرنا ہو گا میں چاہتا ہوں جلدی سے جلدی ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کنفرم اپوائنمنٹ پہ کلک کرو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ جو پھرپ والا ہے نا 28 ڈیٹ کو ٹھیک ہے اس نے یہ لے کے جانا ہے اچھا یہ کنفرم ہو گیا اس کے بعد جو ہے یہ لیٹر آپ کو دے دے گا پرنٹ کنفرمیشن یہ والا لیٹر آپ نے اس کو پرنٹ کرنا ہوگا اور جو پرپ والا ہے اس کو سند کرو یہ پیج ہے نا جب یہ پیج شو کرے گا میرے اپوائنمنٹ بک ہے اس پیج کے الابعہ اس پیارمنٹ ہو جائے گا سیم ڈیٹ پہ آپ نے جانا ہوگا اس کے آگے ڈیٹ پہ پیچ پہ نہیں جانا بلکل سیم ڈیٹ پہ سیم ٹائم پہ آپ جانا ہوگا تو اگر آپ اس کو فرس ٹائم دیکھ رہے تو میں آپ کو بتا رہوں کہ اس ویڈیو کو دو مرتبہ دیکھیں کہ اگر امیزون کا کوریر پارٹنر ہے تب آپ نے کیا کرنا ہوگا اور اگر آپ خود شپ کر رہا ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہوگا تو دونوں میں نے آپ کو بتا دی تو امید ہے کہ تولہ بہت خلپ آپ کو اس ویڈیو سے آپ نے لیا ہوگا ٹھیک ہے اس سے لیٹر آپ کا جو بھی سوال ہو پیچھ کمن میں پوچ سکتے تینک یو اللہ پیس